کئی بندے کو حرام دی جاسب ہوتی ہے ہر شہر واسطے الگ بھی جا جائے اللہ دروازہ سبحان اللہ فرمائے چنو گال آگئی یہ تھے چونکو میں تھوڑے جان حرز کیتی مجھا ہکنی موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو آکھا آپ ہی برباد تھے ملنہ کوئی دلے نہیں تے ایوے کر توبہ کر چا رب کو منع جا تے معفی مل بوسی آدھے میں رب کو تپنے نا معفی مگنا موسیٰ علیہ السلام کا سیئی نیتنا کوئی کسی تین نیتنا نا دکھنا معفی مگنا اللہ کنی توبہ کرے نا موسیٰ علیہ السلام توٹے گئے رب کو عرض کی تھی ابنہ گوگلے نہیں کہ معاف کر چاہے معفی مگ دے اللہ فرمائے کلیم او کو آکھ اے آدم دی تازیم دا انکار کی تا ہے ان تازیم آدم دا انکار کی تا ہے انہا آدم علیہ السلام دی قبر زمین تے موجود ہیں اے اکو آکھو بھی آدم دی قبر تے لگاوے اس میں نے آدم دی طرف مو کر کے سیدہ ناست کی تا ہے ان قبر آدم دی طرف مو کر کے قبر آدم کو قبلہ بنا کے سیدہ اللہ کوئے سیدہ سیدہ اس میں نے بھی اللہ کو ہے کبلہ آدم ہے فریشنہ نے سیدہ لیڑا آدم کو کیتا ہے آدم دی طرف کیتا ہے سیدہ لیڑا سیدہ کرے لے سیدہ کعبے کو نہیں کرے لے سیدہ کعبے دی رب کو کرے لے کعبے دی طرف کرے لے سبحان اللہ یوسف علیہ السلام دی والدین نے اور یوسف علیہ السلام دی بھائیاں نے کھڑا یوسف علیہ السلام دی طرف مو کر کے سیدہ کیتا ہے سیدہ اللہ کو ہے کبرا یوسف ہے لیکن اس شریعت دے اندر احتیاط دے یہ سیدہ تعظیمی دی اجازت نہیں ہے کسی زندہ یا فوت شدہ کسی ولی کو کسی صالح کو کسی نبید مزار کو یا کسی امتی کسی ولید مزار کو بھی سیدہ دی اجازت نہیں گھن جائش نہیں اس امت دے اندر اللہ نے توحیدی حفاظت دا مزید بندوں پر فرمایا ہوئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی کبرا آدم کو کبرا بڑھا کے اللہ کو سجدہ کرے چا اللہ فرمائے کہ سجدہ کرے چا ساری صلح منید میں سو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا صلح منید موسیٰ علیہ السلام سوکھی ٹھیک ہے تو آپ آنکھے میں توبہ کرے نا تو طریقہ ہے کبر آدم نے دلتے کبرا آدم دی کبر کو بڑھا کے تو سجدہ کرچا اللہ محمد عبدالعزاق خودرالوی صاحب نے آپ نے لکھا ہے تذکرہ دل اپنی آدی اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکوا کہ دل پر آدم دی کبر تو اتھائی دل کے توبہ کرچا یہ آنکھے کبرہ تو میرا کوئی نہیں وینا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بندہ ہی مسجد نبی جو تیل چوری کرنا ہے تیل دی کسمت جو اکثر مہاں گراتے ہیں بسخت گالت کرنی نے پہلے ہی بندے دھکی ہونا انہ کو مزید تلخ گالی کر کے پریشان کرنا کوئی حکمت نہیں تو سسرونے دی بازمی چاہے بیٹی ہو بس ہلکی بھلکی گالتی تاہی جازت ہونای ہے ایسی نے جیتنا ہی جان پیدا دی ہوئے پریشانی دی ہوئے اوہ تیل چوری کرنا ہے نائی مسکتی چکا دھکریوں چوری کرنا ہے تو پتہ چو ہی تھی تم سمانتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ کھڑے ہمیں پاسے اون کو پتہ نہیں چلنا چور نہیں لٹھا ہوں پاسے اوہ سدہ ایڈا تیلہ لے پاسے مرتبان بھرا پیے تیل کون بہتے ہیں ایویں چوری نہیں تھی پہلے ایک کو چھوک کرا برا پا تو سب کیا سمجھے کہ انپڑ بندے چورنے بڑے 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 لکھے چورنے ایک کو چھوک کرا برا پا یہ چھوک کرے تا چوری کرنے اوہ جو لٹھ جسنا چوری کون کرنے ایک کو چھوک کرا برا پا ادھے البیتو بیت اللہ گھر اللہ دا ہے گھر تھا ٹھیک ہے مسجد اللہ دا گھر ادھے گھر اللہ دا ہے تیل کو ہاتھ لیسے ادھے عزیتو زیت اللہ تیل ہی اللہ دا ہے ونائی میں ہاتھ ہاتھ مارس ادھے العبدو عبداللہ میں سوحان اللہ ہاں کسی گھر بھی اللہ دا تیل بھی اللہ دا تیل بھی اللہ دا تیل میں ہی بندہ ہی اللہ دا پر گالتا ہوں جیسی گئے ہوں دے باز کے ہوں دی جھوٹی منتکنا بیئیوں ہوں نے چاہتے تیل اللہ مرتبہ اپنے برطل پاکے برطل پاکے یہ میں کچھ جمارے تیل کچھ جمار کے نکلن لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے پیچھوائیں آپ فرمائے سوٹے ہی فرمائے سوٹے ہی بھئی ملکی اللہ دائے سلطنتی اللہ دیئے نیاستی اللہ دیئے بندے ہی اللہ دے صرف ہی شیئے دیلوڑ رہے گی حاضرین مگر اسلام صرف سزاد عدیم نہیں اس صرف تفرنوں میں دبا واسطہ اسلام محض سزاد عدیم نہیں اسلام ہتھ کٹن نہیں آیا اسلام کٹے ہوئے ہتھاں کچھ جوڑا نہ آئے کچھ سرکش ہونے جنہیں زباننا تنبیہنا مسئلہ سمجھ دینے انہوں واسطے سزا و جزاد نظام وہ الڈ انہی اہمیتیں مگر اسلام اسلام سرابہ شفقت ہے اسلام مکمل محبت ہے اسلام غیرہ وستحافیت ہے اسلام انسانیت وستدعمت ہے اسلام غنیمت ہے اور جیوے ملان دی طرف اور محافل دی طرف اسلام جلسے دی طرف مدارس اور مساجد دی طرف جو ایروجان ملت دا قوم دا وقتا پہ بالخصوص نوجوان طبقہ جس کسرت نالتین دی طرف اس میں نے توجہ پیا گرد ہے اور یہ توجہ مدین ضرورت بھی ہے تھی میں ایک پروان چڑھنا پہ معاملہ میں نے دبیا انشاءاللہ ساری آنکھوں نیک سے دیں کہ اس زمین سے محمد مصطفیٰد نظام نافذ ہو کے سچی گالت ہے چاندہ جس مرکدہ ہر بندے کے اسلام آمد ہے معلوم نہیں کچھ مشکلات ہیں ضرور کچھ مسائل ہیں اس نہ کوئی عالم فاضل یا کوئی دیندار بندہ دعویٰ رکھڑ والا ٹھیکے دار نہیں پاہ میں جٹ کساند مزدور ہوئے چاہے اس نے تعلق زبگیدے کسی شودگان ہوئے اگر پوچھو انہیں دل دیا آوازے اجازت چیکنے گال کو شکر چلا ہوا اللہ فرمائے بخشش دعو کو ملسی جیڑا میرے محبوب تن وفا مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے اللہ فرمائے اسلام نے انہیں گجڑی چھوٹ لیتی ہے انہیں دی صدا جزا سا ہے مگر توبہ دہ دروازہ کھولا ہے آفیت دہ دروازہ کھولا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کم و بیش مارہ سال ہے اپنے چاچے دنال شام رہنے پہنے نستج بخاو بسہرہ ایک بسرا عراق دا شہر ایک بسرا نہیں بسہرہ ہے ایک شام دا سر حدیدہ کا ہے اتنا ایک پانی دا وحیرہ ہے تکڑا پانی ہوئے دریاء آدھے گزارا ہوئے دھوڑا آدھے بندہ جھاگ مجھے دا وحیرہ آدھے یعنی چلو سوک اللہ میرے ذیب پہ آگئے ندی ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھی پہنچے چاہ چاہ سامان پار کھڑا حضور رکھ گئے سگار دا رکھنا آئی میرے اس سرزمین ہندوستان دا سرزمین دا ایک بندہ ادھے ہی بھی گزردہ آئے کوئی شام گیا ہے سعودہ صلی اللہ وسلم وہ ولدہ بھی آئی اسی مقام دے کٹھے ہو گئے سوڑے نا مکڑا لٹس اس ہندوستانی ہندوستان دا سرزمین اس دا علاقہ بھٹینڈا نیٹ دے اُدھا نقشہ چک کر گئے بھٹینڈا ریا سر دا بندہ اینا ناہی رکھ تک ہندی یہ حضور کو لٹھے دیکھ کے آدھے کسی ماں نے ایسا سونا جائے کسی اکھ نے ایسا حسین جیٹھا ہی نہیں سوڑے جی عمر مبارک